ازرائیل حماس ید کی وار بارڈر سے ریپورٹ لگاتار آپ کو ٹی وی نائن بھارت پر دکھا رہا ہے اور اس جنگ کے مدنظر دنیا دو دھڑوں میں بڑتی نظر آ رہی ہے عرب لیگ نے فلسطین کا کھل کر سمرتن کر دیا ہے پوتن بھی سمرتن میں آگئے ہیں جس کے بعد امریکہ نے ازرائیل سے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے رہائشی علاقوں کو غازہ پٹنی کے رہائشی علاقوں کو نشانہ نہ بنایا جائے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے سیوگی کرونا شنکر بھی موجود ہیں اسرائیل حماس وار کا دیکھتے دیکھتے آج چھٹا دن ہو گیا غازہ پار اسرائیلی بمباری بدستور جاری لیکن اسی بیچ دونوں پکشوں میں گول بندی بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ ملکوں کے ارادے اور ان کی رنیتی اب بلکل صاف ہونے لگی وار زون کی تمام نئی خبریں اور ویڈیو لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی گراؤنڈ زیرو سے ہماری سنواراتا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن سب سے پہلے اس وقت وار کی ساتھ بڑے کردار اور ان کے سامنے موجودہ چنوٹی پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے بلکل اور یہ کردار کون کون سے ہیں اور ان کا رول کیا ہے یہ ذرا آپ سمجھئے ساتھ کردار چودہ چنوٹیاں امریکہ اسرائیل کی سرکشہ اس کا مقصد ہے اور تمام جو اسرائیلی بندک اس وقت گازہ پٹی میں موجود ہیں ہماس کی قید میں موجود ہیں ان بندکوں کو چھڑانا بھی اس کا مقصد ہے یہ تو بات ہوئی امریکہ کی اب دیکھئے اسرائیل بلکل اگلا کردار ہے اسرائیل کا آپ دیکھئے ہماس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا اپنی ساکھ بچانا اس وقت اسرائیل کے لیے بہت ضروری اگلا کردار بلکل اور ہماس ہے اگلا کردار جس کی وجہ سے یہ پورا کیاوس شروع ہوا ہماس کا موٹیف کیا ہے غازہ پٹی کو بچانا فلسطینیوں کے حق کی بات کرتا ہے ہماس یہ وہ دعویٰ کرتا ہے لیکن کیا کیا اب تو فلسطینی ہی مارے جا رہے ہیں غازہ کو بچانا یہ اس کا موٹیف اور دوسرا اپنے پکش میں سمرتن جھٹانا اور دیکھیں اگلا کردار کیا ہے فلسطین اگلا کردار ہے پرانے دوستوں کو ساتھ رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے فلسطین کو اور اسرائیل سے سرخشہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو بھیشن ید ہے وہ چل رہا ہے بلکل لیکن ایک بہت اہم کردار لبنان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جہاں سے حجب اللہ اسرائیل پر کر رہا ہے حملے حجب اللہ کو سمجھانا لبنان کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے ورنہ یہ جنگ اور زیادہ اگنائٹ ہوگی اور ضروری ہے اسرائیل سے بچنا اگلا کردار آپ دیکھیں عرب دیش آپسی مت دھیکھ دور کرنا کیونکہ یہاں پر بھی سمرتن کرنا ہے کیسے کرنا اس کو لیکن اپنی تمام وچار بھی مرشہ ہے علاقے میں شانتی بحالی ہو میڈالیس میں یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے پلکل اور ایران کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے ایران لگاتار فلسطین کی سرکشہ کی بات کرتا ہے اور یہاں تک کی حماس کا جو حملہ ہوا اسے بھی سمرتن دیتا ہوا نظر آیا ایران میں خوشیاں منائی گئیں یو ایس ویروڈی ایک جھٹا میں بھی لگاتار ایران لگا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کا جانی دشمن مانا جاتا ہے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے فلسطین کے نہیں اور دیکھیں اس بیچے ایک بڑی خبار ویسٹ بینک میں آمنے سامنے کی جھڑپ ہو رہی ہے ویسٹ بینک میں اسرائیلی فورس پر حملہ ہوا اسرائیلیوں فلسطینیوں میں جھڑپ ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں دونوں دیکھیں یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ویسٹ بینک میں اسرائیلی فورس پر حملہ ہوا ہے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے بیچ اس وقت جھڑپ ہوئی ہے ویسٹ بینک علاقہ یعنی آپ دیکھئے ایک طرف گازہ پٹی اور دوسری طرف ویسٹ بینک ویسٹ بینک میں ابھی تک شانتی نظر آ رہی تھی ویسٹ بینک میں لیکن اب جگہ جگہ جھڑپ شروع ہو گئی ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے اور دیکھئے گازہ پر اور بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے آئی ڈی ایف کا ایک نیا ویڈیو دراصل سامنے آیا ہے غازہ کے پاس ڈرل کرتے نظر آئے ہیں سینک اٹیک موڈ میں اسرائیلی آرمڈ یونٹ یہ دیکھئے یہ تازہ ویڈیو آئی ڈی ایف کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسرائیل کی سینہ کا دکھا رہے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس کس طرح سے غازہ کے پاس ڈرل کرتی ہوئی نظر آئی ہے اٹیک موڈ میں اس وقت اسرائیلی آرمی نظر آ رہی ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن کو بھی شروع کیا جا سکتا ہے غازہ پٹی کے اندر اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سمندر سے اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کی گئی ہماس کی طرف سے ہماس کی کوشش کو ناکام کیا گیا اسرائیل نے بیٹل شپ کو دھوست کر کے ڈبو دیا وہ تصفیریں بھی سامنے آئی ہیں تصفیریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے کیسے دیکھیں سمندر کے راستے ایک بار پھر سے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش ہماس کی لڑاکیں کرتے نظر آئیں لیکن جس بیٹل شپ سے یہ گھس رہے تھے داخل ہو رہے تھے اسے اسرائیلی سینہ نے بم سے اڑا دیا اور دیکھیں اسرائیلی ریزر فورس کی تیاری کیا ہے یہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حملے کی تیاری میں ہیں یہ ریزر فورس غازہ پر بڑے حملے سے پہلے زوردار تیاری دیکھیں کس طرح سے کی جا رہی ہے پورا ڈپلائمنٹ جو ہے وہ غازہ بارڈر کے ارد گرد کیا جا چکا ہے اور جو کل آکڑے سامنے آ رہے تھے دو سے تین لاکھ کی ریزر فورس کی تیناتی اس علاقے میں کر دی گئی ہے اس وقت ہم جو تصویریں دیکھ رہے ہیں غازہ بارڈر کے آس پاس کے علاقے کی اس میں صاف طور پر آئی ڈی ایف کے جوان اور افسر رن نیٹی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آگے کس طرح کا پلان آف ایکشن رکھنا ہے غازہ پٹی کے خلاف اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار وار زون سے بندکوں کو لے کر غازہ سے سنسنکیس خبر آ رہی ہے بندکوں کو زندہ دفنانے کی آشنکہ ہے اسرائیلی ریسکر ایجنسیوں کے لیے بہت بڑی چنوٹی بندکوں کو سیکرٹ ٹنل میں بھی رکھنے کا انمان ہے تو سیکھڑوں کی سنکھیا میں مہلاؤں کو بچوں کو پرشوں کو جس طرح سے حماس کے لڑاکوں نے بندک بنایا اور اپنے ساتھ لے گئے اب اس کو لے کر یہ بہت ہی سنسنکیس خبر ہے کہ کیسے ان سب کو ایک سیکرٹ ٹنل لے جایا جا رہا ہے اور انہیں زندہ دفنانی کی تیاری میں حماس تو حماس کا یہ کرور چہرہ جو کی دنیا بھی دیکھ رہی ہے اس سے لے کر ایک اور بڑا خلاصہ دیکھیں کچھ بندکوں کو چھوڑا ضرور گیا ہے حماس کے طرف سے لیکن ابھی بھی تمام جو بندک ہیں وہ حماس کی قید میں ہیں ان کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک ہوگا حماس کی قید میں یہ ہر کسی کے مند میں آشنکہ ہے اور اس بیچ دیکھیں یہ بہت اہم خبر دل کو دہلا دینے والی سامنے آئی ہے بندکوں کو زندہ دفنانے کی آشنکہ ہے سیکرٹ ٹنل میں بھی انہیں رکھا جا سکتا ہے یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ان بندکوں کو کسی سیکرٹ ٹنل میں لے جایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور سمبھاونا اس بات کی ہے کہ ان بندکوں کو ایجپٹ پہنچا دیا گیا ہو انہیں مصر لے جایا گیا ہو یہ بھی آشنکہ ہے بندکوں کے سامنے شاید بے حد ہتاش کرنے والی یہ ستی ہے سیمول کارٹس یہ کہہ رہے ہیں کاؤنٹر ٹرررزم کے ایکسپورٹ پانے جاتے ہیں اور ان کے بیان کے بعد بھی جو تمام آشنکہ ہیں وہ پربل ہو رہی ہیں بندکوں کے سامنے شاید بے حد ہتاش کرنے والی ستی ہے اور ہتاشہ کا تو کہنا ہی کیا اس وقت کس ستی میں بندک ہوں گے یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کئی الگ الگ جگہوں اور حالات میں ہو سکتے ہیں بندک یہ ان کا بھی ماننا ہے اور اس وقت یہ بندک کہاں ہیں کوئی جانتا نہیں ہماس کے بربر طریقوں کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی سمبھو ہے ہماس کے لڑاکے کتنے بربر ہیں اور کس طرح کا وحشی پن اسرائیل کی سرزمین پر ان لڑاکوں نے کیا وہ ہم نے دیکھا ہے ایسے میں اب جو بندک اس وقت ہماس کے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے ہمارے ساتھ اسرائیل کے اتریق شیطر لیبنان بارڈر سے منیش جھا اس وقت لائف جڑ چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں منیش ذرا بتائیے اس وقت وار زون میں کیا چل رہا ہے اور وہ تمام بندک جو کی ہماس کے قبضے میں ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے اسرائیلی فورس کیا کرتی نظر آ رہی ہے کیا پلان آف ایکشن ہے آپ بلکل سمیر دیکھئے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ابھی کا اپ ڈیٹ دے دوں ابھی ابھی کچھ منٹ پہلے اسرائیل کے ایک فائٹر جیٹ آسمان پر اسے ہو کر گجرے ہیں اور میں اس وقت ہائفہ میں ہوں اور ہائفہ کے آسمان سے ہو کر اسرائیلی فائٹر جیٹ گجرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائٹر جیٹ ادھر سے نورتھ کے طرف یعنی لیبنان بارڈر کی طرف گئے ہیں تو کل ملا کر یہ ہے کہ دونوں فرنٹ پر ایکشن لگاتار اسرائیلی فورس کے جاری ہیں اس وقت جو آپ کیمرے پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہائفہ پورٹ سٹی کی تصویر ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورٹ سٹی اور ساتھ ہی میں جو پورٹ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کل شام میں مسائل سے حملہ کیا تھا ہماس نے آپ نے کہا ہماس کے بندگوں کا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام بندگوں کو چھڑانے کی جمعیداری اپنا کبھل اسرائیل کی ہے بلکہ جیسے امریکی ناغرک ہیں بندگ کے طور پر تو وہاں امریکہ بھی پوری طاقت سے دیتا ہے لیکن کیا وہ کامیاب ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے اسرائیلی دیفنس فورس کا اندر جا کر ان بندگوں کو چھڑانا ہے اب تک اتنے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں اس میں اب اسرائیلی فورس کے ادھیکاریوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کی زیادہ خطرہ یہ ہے کہ آپریشن کے درمیان ان بندگوں کو ہماس کے لوگ مار دے اور اس لیے آپ کو ان بندگوں کو چھڑانے کیسے میں بہت زیادہ پریکوشن رکھنا پڑے گا کیول طاقت سے کام نہیں چلنے والا ہے ڈپلومیسی انوالو کرنی ہوگی بیک روم پولیٹکس انوالو کرنا ہوگا تب جا کر شاید سفلتہ ملے بلکل تو اس میں کئی ایفرٹس لگانے ہوں گے اسرائیل کو تاکہ ہماس کی چنگل سے وہ اپنے لوگوں کو چھڑا پائے دیکھیں اسرائیل کے دشنی شیطر گازہ بارڈر سے سمیت چودھری اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں سمیت وہاں پر چھٹے دن کی بات کرے تو وہاں کی تصویریں دکھائیے وہاں پر کیا حالات ہیں دیکھیں بلکل اگر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو حالانکہ یہ رائشی علاقے ہیں جہاں پر لگاتار اٹاک کیے گئے تھے اور یہاں سے رات آپ کو بتاؤں کہ کل رات کو جب ہم لائیو دی رہے تھے تب بھی کئی راکٹز آگے گئے اور یہ بدستور اسی طریقے سے جاری ہے یہ لگاتار یہاں پر اشک نول یا اسپاس کے جو گازہ اسپاس کے علاقے ہیں وہاں پر جاری ہے کیونکہ آپ جب بندکوں کی بات کر رہے ہیں کل جب آئی ڈی ایف کے ایک ٹیپٹی ریکٹریز ہماری بات ہی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ابھی نیگوسییشن کا مطلب باتچیت کا مطلب ہماس سے تو بلکل بھی نہیں ہے اب ہمارا صرف اور صرف سرویلنس کا کام چل رہا ہے سرویلنس اور ہم انٹریلیجنس اپنے گراؤنڈ انٹریلیجنس کے بیسز پر دیکھ رہے ہیں کہ اخرکار کون کون سی لوکیشن پر ان کو رکھا گیا ہے کیونکہ ان سبھی بندکوں کو ایک جگہ پر نہیں رکھا گیا ملٹیپل جگہ پر رکھا گیا اور ان کو تب تک ہام نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہماس ان کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرے گا لاس مومنٹ تک استعمال کرے گا اور اب یہ انپورٹنٹ ہے کہ سپیشل فورسز کو جتنے زیادہ لوکیشن پر ان کو ایڈنٹیفائی کریں کیونکہ کئی لوگوں کو پیچھے کی طرف یعنی ہماس کے انیشل ایریا کی جگہ پیچھے کی طرف لے جائے جا سکے لے جائے جا چکا ہے تو اس لئے چاروں طرف سے کارڈن کر کر ہی فورسز ایک ساتھ اندر بڑھیں گی اور لوکیشنز کو ایڈنٹیفائی کریں گی اور یہ انپورٹنٹ اس لئے ہے کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسرائیل کے اٹیکس کو مونٹر کریں اگر آپ اسرائیل کے اٹیکس کو دیکھیں تو اسرائیل بلے ہی آگے سے فائر کر رہا لیکن پیچھے کی طرف سے لگاتار جو ان کے سمال بورٹس ہیں یا پھر چیزیں ہیں ان سے بھی ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی چاروں طرف سے کلابندی کرنے کے بعد فورسز اندر گھسیں گی اور لوکیشنز کو ایڈنٹیفائی کریں گی بلکل بلکل سمیت بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ سمیت چودری اس وقت ہمارے سمواداتا گازہ بورٹر سے تمام جانکاریاں دے رہے ہیں اور ہائیفا سے ہمارے سیوگی منیج جھا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اس بیچ بڑی خبر ہے بندکوں کو لے کر ایک اور سنسنی خیز خبر آ رہی ہے سپیشل یونٹ کے پاس ہو سکتے ہیں بندک جی ہاں شیڈو یونٹ کے قبضے میں یہ بندک ہو سکتے ہیں یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے اور اس وقت آئیڈیف کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑی چنوٹی ہے کہ ان بندکوں کو حماس کی قیسے کیسے آزاد کرایا جائے اور اسے لے کر ظاہر ہے آئیڈیف کے افسر جوان ڈرڈنیتی بنا رہے ہوں گے لیکن ابھی تک ان بندکوں کے بارے میں کچھ خبر مل نہیں پائیے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ شیڈو یونٹ کیا ہے اور اس خبر کے پیچھے کا پورا معاملہ ہے کیا یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شیڈو یونٹ کے قبضے میں یہ بندک ہو سکتے ہیں شیڈو یونٹ الکسام برگیٹ کی ایلیٹ یونٹ مانی جاتی ہے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے حماس کی ملٹری ونگ الکسام اور اس کی ایک یونٹ ہے شیڈو یونٹ شیڈو یونٹ کو باقاعدہ بندکوں کو رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے یونٹ کی گتیویدی پوری طرح سے گپت رکھی جاتی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہوتی نہیں ہے اور دعویٰ کیا ہے اسلام کے رول کو یہ فالو کرتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کام کیسا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بندکوں کو سمبان کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے شیڈو یونٹ کی طرف سے خاص بات کیا ہے اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی چنتہ بندھک ہی ہیں وہ بندھک جو ہماس کے قبضے میں اور اس کے لیے ایف بی آئی پینٹاگن کی ادھکاری اسرائیل میں ہی موجود ہیں یہ ایک خاص بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ ان بندھکوں میں صرف اسرائیلی ہی نہیں ہیں تمام دیشوں کے باشندے بھی موجود ہیں تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل اس وقت موجود ہے پروفیسر راجن کمار کیا ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ایک تازہ اپ ڈیٹ تو یہ آئی ہے کہ پوتین کے بیان کے بعد امریکہ نے اسرائیل سے یہ اپیل کی ہے کہ رہائشی علاقوں کو نشانہ مت بناو عام ناغرکوں کو حملوں میں نہ مارو کیا ہوتے ہوئے آنے والے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا concern ہے بندکوں کا دیکھیں بندکوں کا concern ہے اور چونکہ گاجہ چاروں طرف سے ایک block territory ہے تو وہاں پہ United Nations نے بھی یہی بولا ہے کہ جو حماس نے کیا ہے وہ ایک terrorist act ہے اس پہ action لیجئے لیکن جو قانون ہے اس کو وائلیٹ مطلب یعنی کہ سیویلین بچے اور جو محلائے ہیں ان کو بھی بچا کے رکھنا ایک جمعیداری ہوتی ہے یہی بات چونکہ اب دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل چینل اس میں بھی ابھی یہ دنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو وہاں پہ محلائے ہیں بچے اور جو بجرگ ہیں ان کو کسی دنگ کی پریشانی نہیں ہو اس کے لئے کروائی کرنی چاہیے تو UN کے unit وہاں پہ ہیں لیکن سب سے دکھت ہے کہ وہاں پہ پانی بند ہے ابھی electricity بند ہے اور hospitals میں بھی attack ہوئے ہیں اسرائیل پر ہم نے سامنے پوتین اور بائیڈن آگے ہیں جیسا ہی بھے آپ کو بتایا پوتین کے بیان کے بات جو بائیڈن کو رنیتی بدلنی پڑی ہے پوتین نے امریکی ایکشن پر سوال اٹھائے تھے US aircraft کے مومنٹ پر سوال اٹھائے گئے تھے جو بائیڈن اسرائیل کو کہا سیویلین کو نہ کرے ٹارگیٹ میڈل ایسٹ کو ایک جھوٹ کر سکتے ہیں پوتین اسی ڈر سے امریکہ نے اپنی رنیتی کو بدلہ ہے اور منیش اکھرکار کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بیان بازی ہوئی ہے جو پوتین کی طرف سے کہا گیا اور جو بائیڈن طرف سے لیا گیا اس کے بعد حالات میں کچھ بدلہ آئے گا بلکل دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک جو اجرائیل اور حماس کی لڑائی دکھ رہی تھی اب وہ ویسٹ رکھ اسطر پر کیسے روس بنام امریکہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے پوتین نے پہلے آلوچ نا کی اجرائیل کے رش ٹرائک کی اور اس کے بعد بائیڈن نے اجرائیل کے پردھان ننتری کو فون کیا اور فون کر کہ انتراشتی نیموں کے حساب سے کام کرنا ہوگا جب آپ دیکھیں گراؤن پر سیچویشن دوسری ہے ہماس کے لڑا کے بیلڈنگ میں رہ رہے ہیں اگر ان پر آپ اٹیک کرنا ہے تو اگر آپ اٹیک کو دیکھیں گے تو آپ اٹیک نہیں کر پائیں اور ویسی استطی میں اجرائیل کے لیے بھاری دواب ہوگا لیکن امریکہ کو فیلال سارجونک طور پر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ شیویلین کو ٹارگیٹ نہ کریں تو اس سے یا تو آپ پر ادھیک بڑھے گا دوسر مہا سکتی پھر اس جنگ میں کودنے کے لیے ویوش ہو جائے گی اور وہی ہوتا ہوا یہ دیکھ رہا ہے جی بلکل روس ورسز امریکہ بھی یہاں پر صاف طور پر نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ منیج جا آپ کا اور سمیت چودری آپ کا ہمارے ساتھ جنگ علاقوں کو نشانہ بنا کر راکٹ پر راکٹ داغ رائے اور اسرائیل کے آئین ڈوم اسے ہوا میں ہی نشکریہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تمام راکٹس اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جا رہے ہیں کیونکہ راکٹس کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے یہ اور دیکھیں اگلی بڑی خبار اسرائیلی حملے میں کس طرح سے اس حملے کے بعد آگ لگی جینن میں حملے کے بعد بھیشن آگ لگ گئی فلسطین کے جینن میں یہ آگ لگی ہے تصویر دیکھیں ہم آپ کو رکھارے اسرائیلی حملے کے بعد کس طرح سے فلسطین کے جینن میں ایک اٹھ کے نصر آ رہی ہیں اور یہ آگ فلسطین کے جینن میں لگی ہے جو اسرائیل کے طرف سے حملہ کیا گیا اور اگلی بڑی خبار حجباللہ کو لبنان کی نصیحت اسرائیل کے خلاف وار سے دور رہنے کی دی گئی ہے نصیحت لبنان کو ید میں جھوکنا ٹھیک نہیں ہوگا حجباللہ کے آگے آنے سے لبنان کو نقصان ہوگا یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے کل ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے راکیٹ اٹیک کیا گیا تھا اور اس میں کچھ اسرائیلی افسروں کی موت بھی ہوئی تھی حجباللہ نے باقاعدہ ایک عادیقارک بیان کے ذریعے حملے کی پشٹک کی تھی اور کہا تھا کہ لبنان میں جو حملے ہوئے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ لبنان کے اندر کیسے وار میں شامل ہونے کے خلاف پکی رائے نظر آ رہی ہے لبنان کیسے انوال ہوتا ہوا نظر آ رہا اس جنگ میں وار سے منطری کہتے ہیں ہجباللہ نے وار میں شامل نہ ہونے کا بھروسہ دیا ہے اس کے علاوہ لبنان کے سینئر جنرلسٹ علی حمادہ ہجباللہ کو وار میں شامل ہونے سے کیسے بھی روکنا چاہیے یہ وہ کہہ رہے ہیں ورنہ ستیاں اور زیادہ تناوپون ہو جائیں گی لبنان کے لیے بھی لبنان کے پور پی ام کا بیان ہم فلسطین کے ساتھ ہیں لیکن وار میں شامل نہ ہو یہ نصیحت وہ دے رہے ہیں لبنان کے سانسط کہتے ہیں ہجباللہ وار میں شامل ہوا تو لبنان کو برباد کر دے گا اسرائیل یہ صاف طور پر اور اسرائیل ایسی دھمکی بھی دے چکا ہے کرشن لبنیز فورس کے لیڈر کیا کہتے ہیں ہم ایسی کسی چیز میں شامل نہ ہو جہاں ہم جیت نہیں سکتے اسرائیل پر حملے کیوں کر رہے ہو جب اسرائیل حملہ کرے گا تو کیا کروگے اسرائیل سے جیت تو نہیں پاؤگے یہ بتایا جا رہا ہے لبنیز نظر آ رہی ہے میجر علی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں لبنان کے رخ کو کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ حجب اللہ کو پورا سپورٹ ایران کا ہے ایران نے تو اسرائیل پر ہوئے اس حملے کا بھی سمرتھن کیا ہے ایسے میں لبنان یہ چنگاری اور بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ جو سین وائس سامنے آئی ہیں ان کا بھی کچھ اثر پڑے گا سمیر بھائی آپ کیا بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں پہلی بات تو جیسے کہ کئی لوگ ہیں جو ہمارس کو پیلیسٹین سے اسوسییییٹ کر رہے ہیں پہلی بات تو میں کہو ہمارس کو پیلیسٹین سے اسوسیییٹ نہ کر ہے اگر اگر سکویر بیلنس رہنا ہے تو دوسری بات لیبنان کی بات رہی لیبنان کی بھی انٹری ہو چکی ہے وہ کس انٹری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ہزبولا کی انٹری جتنے بھی آتنگوادی اگروادی دہشتگردی سنگٹیں ہیں جیسے کہ آئی ایس آئی ایس ہو گیا جیسے کہ تالیبان ہو گیا جیسے کہ لشکر محمد ہو گیا جیسے محمد لشکر تویبہ یہ سب آتنگٹ ہیں ویسے ہی یہ ہمس ہے یہ کہ بینڈ ٹرینس آؤٹفٹ ہے تو اگر یہ کسی کے بحاف پہ آتی ہے اگر ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں میں تو اس کو یہ نہیں اس سے نہیں جونا چاہیے کیونکہ یہ ان سہیوگ میں آ رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں دیکھنا ہوں کہ اگر لیمین کی انٹری سے لوگ کہتے ہیں ہوئی ہے اس یود میں تو یہ آگے اور دیکھنا ہے کیونکہ جو بھی جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جب یو ایس کاروائی کرے گا سیلز کاروائی کریں گی تو حمس پہ ہی کاروائی ہوئے سیولنز پہ نہ ہو اور جو یہ دہشتگردی ہیں ان کی خاصیت ہی ہے یہ نہتوں پہ کمزوروں پہ بچوں پہ لیکن بلکل میجور علیشہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حماس کے خلاف کاروائی میں کیونکہ حماس نے ٹھکانہ انہی رہائش علاقوں کو بنا رکھا جو ہاں پر عام فلسطینی بھی ہے تو کیسے سب کچھ ممکن ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال اور میں چاہوں گا اس ویڈیو وال کے ذریعے دو تصویر دکھائی جائے فلسطین کی ایک طرف میرے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ بینک کا یہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیلی فورس داقل ہو چکی ہے ویسٹ بینک کے علاقے میں بھاری تعداد میں اسرائیلی فورس کے داقل ہونے کا کیا مطلب ہے یہ ہم اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے ایک تو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسری طرف آپ دیکھئے غازہ پٹی کا حال غازہ پٹی پر لگاتار تاور توڑ اٹیک کیے جا رہے ہیں اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے بہت ہی ڈینس پاپولیشن والا یہ پورا کا پورا علاقہ ہے غازہ پٹی کا اور یہاں پر تاور توڑ طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے جس میں آم سیویلینز کی بھی جان جا رہی ہے اور حماس کے کئی ٹھکانوں کو بھی برباد کرنے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا ہے لیکن یہ دو تصویریں کیا کہانی بیان کر رہی ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے ایس پی سینہ صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان تصویروں کو اور خاص کر کے ویسٹ بینک میں بھاری تعداد میں اسرائیلی فورس کی موجودگی کیا بتا رہی ہے دیکھئے جو پورا آپریشن چلے گا اس کو اس طرح سے میں فیزز میں دیکھتا ہوں جی پہلا فیز اسرائیل کا عیم تھا کہ جو فنس ہے فنس کو ریپیئر کرو جو ہماس کے لوگ اندر گھوز گیا ہیں ہجرائل کے اندر ان کو اٹھا کے باہر پھیکو تیسرا چیز کی اس کے بعد کاؤنٹر اٹیک میں آؤ کاؤنٹر اٹیک میں بھی کئی فیزز ہیں کہ پہلے جہاں پر اس کا ہماس کا آپریشنل ہیڈکورٹر اس کو ٹارگیٹ کرو ہماس کے لوگ جہاں چھپے ہوں اس کو ٹارگیٹ کرو تیسری بات تو سب سے محتمیم بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ جس طرح سے سو ٹرنل سے زیادے بنایا ہے ہماس نے اور وہاں میزائل سسٹم کو چھپا کے رکھا ہے تو گوریلا وارفیر کرتے ہوں باہر آتے ہیں چلاتے ہیں ٹرنل میں پھر گھوچ جاتے ہیں چھوہ کی طرح باہر آئے کھایا اندر چلے گئے پھر تو اس ٹرنل کو آئیڈنٹیفائی کر کر کے ٹرنل کو ڈسٹروائی کرنا یہ بہت بڑا ٹاسک ہے اور یہ چوتھی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سائیڈ بائی سائیڈ آپریشنل پلاننگ چل رہا ہوگا کہ اب اپنے پیو ڈبلوز کو کس طرح سے ریٹریف کریں بچا کے نکال لیں ٹھیک ہے تو یہ اس وقت جو اسٹریڈیجی ہے ویسٹ بینک کے اندر جو داخل ہوئی اسرائیلی فورس وہ صاف طور پر نظر آتے ہیں اس بیچے ایک بڑی خبر کا امرو کر رہے ہیں فلسطینی اسلامی سنگٹھن کی بڑی دھمکی اسرائیل کو الکدس بریگیٹ کی دھمکی گازہ تک ہی سیمت نہیں رہے گی جنگ الکدس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تو اسرائیل کو الکدس بریگیٹ کی یہ بڑی دھمکی اور آئیے آپ کو نکھاتے ہیں کہ الکدس کی اور سے اور کیا کچھ کہا گیا ہے کس طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے اسرائیل کو یہ ذرا آپ دیکھئے لڑائی اپکیول گازہ تک ہی سیمت نہیں ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم سبھی فلسطینیوں سے اپیل کرتے ہیں کیا اپیل کرتے ہیں دیکھیں اگلا پوائنٹ مل کر آگے آئیں اور قبضے کا ویروت کریں سبھی فلسطینیوں کو ساتھ جوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کی آگ پھیل رہی ہے دکشن لیبنان میں جو ہوا وہ اس کا ادھارن ہے یہ بتایا گیا ہے اب دیکھئے یہ الکدس آخر ہے کیا ہے کون سا یہ سنگٹھن فلسطینی اسلامی جہاد کی یہ سین شاکھا ہے اور کٹر بربر لوگ مانے جاتے ہیں سنگٹھن کے پروکتہ ابو حمزہ نے اسے لے کر بیان جاری کیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عام فلسطینی بھی اس جنگ میں جاتا ہے یعنی اس جنگ میں اگر اس طرح کے نون سٹیٹ ایکٹرز انوالف ہوں گے کرونا تو ظاہر ہے اس جنگ کا دائرہ بہت بڑھے گا بلکل اور ایس پی سنگھ سار میرا سیدھا سوال یہی ہے آل کونس کی طرف سے دھمکی اسرائیلی سینہ کو کیا بتلا رہی دیکھیں آل کونس جو کر رہا ہے وہ ایک طرح سے حمز کو طاقت دینے کے لئے کر رہا ہے اور یہ اسرائیل کو دکھانے کے لئے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن جو آپ نے بات کہی کہ سارے فلسطینوں کو بولا آؤ ایک اٹھے ہو جاؤ ایسا ہوگا نہیں اسرائیل میں اور فلسطینوں اور کسی بھی اردار دیش میں بہت فرق ہے آپ یہ دیکھ جب اسرائیل کا یہ جو شروع ہوا تو اسرائیل نے شروع کیا آپریشن وار جو ان کے اگینس اس میں پورے دنیا سے اسرائیلز روٹ کے واپس اسرائیل میں آگئے ہیں لوگ اپنا بزنیس چھوڑ کے اپنے جوب چھوڑ کے آگئے ہیں یہ ان کی دیش بھکتی ہے جو کسی دیش میں نہیں ہے یہ فلسطین ملائی نہیں سکتے تو الگ الگ جگہ سے آنا بڑا مشکل ہے اور سپیشلی یہ ٹرریسٹ آرگنیشن ہے ان کے ساتھ کہ کون جڑے گا صرف ٹرریسٹ جڑیں گے یا وہ جڑیں گے جن کو آمز لابی ہے جن کو اس سے فائرہ ہوگا لیکن سر ویسٹ بینک میں اسرائیلی فورسز کے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے وہاں پر تو الفتح کی سرکار چل رہی ہے وہ یاسر عرفات کی جو پارٹی تھی اور ایک طرح سے اسرائیل سے کے ساتھ سمجھوتے سے چل رہی ہے وہ سرکار اس کا طریقہ بتاتا ہوں اب اسرائیل کے لئے سے میں کیا مشکل آگئی ہے کہ یہ ٹو فرنٹ وار کھل گیا ہے جو ہے ہمس کو الگ سہے گارہ سٹرپ میں کر رہے ہیں اس طرح سے جو آپ کے ہجباللہ ہے اس نے وہاں پہ ویسٹ بینک سے ان کو پہ فائرنگ شروع کر دیا ہے تو اس کو بھی ختم کرنا آپ دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے اے راٹیک کر رہا ہے اور گراؤن فورسز بھیج رہا ہے تھوڑی بار جو ہیں ریکوائیڈ ہیں وہ اس ہجباللہ کو روگنے کے لیے یہ اس لیے گیا ہے نہیں تو یہاں پر بھی یہ راٹیک کیا جا سکتے ہیں لیکن وہاں نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سٹریٹیجی ہے دونوں فرنٹ پر اپنی ڈیفرنٹ فورسز کو لگا کے تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے روکا جا سکے پروفیسر راجن کمار میں ایک سوال آپ سے لینا چاہ رہا ہوں عرب لیگ کی کل ایک امرجنسی میٹنگ ہوتی ہے اور بائیس سدہ سے دیش اسرائیل کو ایک بڑا میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ ہیں اس سے کیا کچھ زمینی حالات بھی بدلیں گے یا صرف ایک بیانبازی ہی اسے مانا جائے دیکھیں یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں اس کا ایک پرمک کارن یہ ہے کہ جو ہماس ہے ان کو لگنے لگا تھا کہ جو ایراب کنٹی بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے سپورٹ کرنا بند کر دیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو جو لیویل اف فرسٹیشن آپ دیکھ رہے تھے ہماس میں یہ ایک پرمک کارن ہے کہ جو آتنگھاتی حملہ اسرائیل پر ہوا ہے لیکن عرب لیگ وہاں پہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے دکت یہ ہے کہ عرب لیگ میں یونیٹی نہیں ہے بھی اور اس میں جیسے کہ بہرین کچھ بول رہا ہے بلکل نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسرائیل سے ہمیں اچھے سمند رکھنے ہیں امریکہ کے ساتھ اچھے سمند رکھنے ہیں انڈیا سے اچھے سمند رکھنے ہیں تو عرب کنٹری ڈیوائیڈڈ ہیں ابھی اوپنلی وہ پلیسٹین کو سپورٹ نہیں کریں لیکن پورا چانس ہے ہمس کی کوشش یہ ہے کہ اس کا دائرہ بڑھا جائے اس میں لیبنان کو سامل کیا جائے اس میں پھر ایران اگر سامل ہو جائے تو اور بھی اچھا ہوگا لیکن کیا ایسا ہوگا کیونکہ عرب دیشوں میں بھی ایک طرح کا بٹوارہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے یو اے ای اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ ڈیل ہونے والی تھی جو کی کھٹائی میں پڑ چکی ہے لیکن ابھی بھی ہچک جو ہے سعودی عرب کی وہ نظر آ رہی ہے پونڈ سمرتھن کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ہمیں لینا ہوگا تمام ایکسپرٹس تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیت چودری اس وقت ہمارے سمواد آتا گازہ بورڈر سے تمام جانکاریاں دے رہے ہیں اور ہائیفا سے ہمارے سیوگی منیش جھا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اس بیچ بڑی خبر ہے اور اس وقت آئیڈی ایف کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑی چنوٹی ہے کہ ان بندکوں کو ہماس کی قیسے کیسے آزاد کرایا جائے اور اسے لے کر ظاہر ہے آئیڈی ایف کے افسر جوان ڈرڈنیتی بنا رہے ہوں گے لیکن ابھی تک ان بندکوں کے بارے میں کچھ خبر مل نہیں پائیے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ شیڈو یونٹ کیا ہے اور اس خبر کے پیچھے کا پورا ماملہ ہے کیا یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شیڈو یونٹ کے قبضے میں یہ بندک ہو سکتے ہیں شیڈو یونٹ الکسام برگیٹ کی ایلیٹ یونٹ مانی جاتی ہے پہلے تو آپ یہ جان لیجیے ہماس کی ملٹری ونگ الکسام اور اس کی ایک یونٹ ہے شیڈو یونٹ شیڈو یونٹ کو باقاعدہ بندکوں کو رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے یونٹ کی گتیویدی پوری طرح سے گپت رکھی جاتی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہوتی نہیں ہے اور دعویٰ کیا ہے اسلام کے رول کو یہ فالو کرتے ہیں یہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کام کیسا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بندکوں کو سممان کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے شیڈو یونٹ کی طرف سے خاص بات کیا ہے اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی چنتہ بندھک ہی ہیں وہ بندھک جو ہماس کے قبضے میں اور اس کے لیے ایف بی آئی پینٹاگن کی ادھکاری اسرائیل میں ہی موجود ہیں یہ ایک خاص بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ ان بندھکوں میں صرف اسرائیلی ہی نہیں ہیں تمام دیشوں کے باشندے بھی موجود ہیں تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل اس وقت موجود ہے پروفیسر راجن کمار کیا ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ایک تازہ اپ ڈیٹ تو یہ آئی ہے کہ پوتین کے بیان کے بعد امریکہ نے اسرائیل سے یہ اپیل کی ہے کہ رہائشی علاقوں کو نشانہ مد بناو عام ناغرکوں کو حملوں میں نہ مارو کیا ہوتے ہوئے آنے والے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے بندکوں کا دیکھیں بندکوں کا کنسرن ہے اور چونکہ گاجہ چاروں طرف سے ایک بلوک تیریٹری ہے تو وہاں پہ یونائیٹڈ نیشنز نے بھی یہی بولا ہے کہ جو حماس نے کیا ہے وہ ایک تیریسٹ ایکٹ ہے اس پہ ایکسن لیجئے لیکن جو قانون ہے اس کو آوائیلیٹ مت یعنی کی سیویلین بچے اور جو مہلائے ہیں ان کو بھی بچا کی پریشانی نہیں ہو اس کے لئے کروائی کرنی چاہیے تو یو این کے یونیٹ وہاں پہ ہیں لیکن سب سے دکھت ہے کہ وہاں پہ پانی بند ہے ابھی الیکٹریسٹی بند ہے اور ہسپیٹلز میں بھی اٹیک ہوئے ہیں تو اس کارن سے لوگوں کا ہے کہ وہاں پہ حماس پہ اٹیک ہونا چاہیے وہاں پہ جو سیویلین ہے اس پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دیکھیں سار پر سوال اٹھائے تھے یو ایس اے اکرافٹ کے مومنٹ پر سوال اٹھائے گئے تھے جو بائیڈن اسرائیل کو کہا سیویلین کو نہ کرے ٹارگیٹ میڈل ایسٹ کو ایک جوٹ کر سکتے ہیں پوتن اسی ڈر سے امریکہ نے اپنی رنیتی کو بدلا ہے اور منیج اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں منیج آخر کار کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بیان بلکل دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک جو اجرائیل اور حماس کی لڑائی دکھ رہی تھی اب وہ ویسٹری کستر پر کیسے روس بنام امریکہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے پوتن نے پہلے آلوچنا کی اجرائیل کے ایرش ٹرائک کی اور اس کے بعد بائیڈن نے اجرائیل کے پردھان منطری کو فون کیا اور فون کر کے انہیں کہا کہ انہیں انتراشتی نیموں کے حساب سے کام کرنا ہوگا یعنی کہ اب سیویلین کو ٹارگیٹ کرنے سے بچنا ہوگا جبکہ آپ دیکھیں گراؤن پر سیچویشن دوسری ہے گراؤن پر سیچویشن یہ ہے کہ حماس کے لڑا کے سیویلین کے بیلڈنگ میں رہ رہے ہیں سیویلین کے ساتھ رہ رہے ہیں اگر ان پر آپ کو اٹیک کرنا ہے تو سیویلین نہ کریں تو اس سے یا تو آپریشن پروہابیت ہوگا یا پھر کانفلکٹ اور ادھک بڑھے گا اور کانفلکٹ ادھک بڑھنے کا مطلب ہے کہ دونوں مہا سکتی پھر اس جنگ میں کودنے کے لیے ویوش ہو جائے گی اور وہی ہوتا ہوا یہاں دکھ رہا ہے بلکل روس وارسز امریکہ بھی یہاں پر صاف طور پر نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ منیجہ آپ کا اور سمیت چودری آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ دونوں اپنا بہت خیال رکھئے اس وقت سب سے مشکل وارزون میں ہمارے دو سیوگی لگاتا ڈٹے ہوئے ہیں اور پل پل کی اپ ڈیٹ ہمیں دے رہے ہیں